السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم بیک تھی آرین کے شوید اتا ورحمان پیشلی ویڈیو میں ہم نے بات کیا تھی نیٹ اور نیٹس کے بارے میں جو یہ پریزنٹ میں تھا آئیے اس ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں نیڈیڈ اس کا پاسٹ فارم جو ہے اس کی بات کرتے ہیں اب یہاں بھی ہم نے کسی چیز کی ضرورت مطلب پاسٹ میں دی صحیح ہے اب ہم بات کریں گے پاسٹ کی جیسے فر ایکسیمپل کل مجھے تمہاری ضرورت تھی اس وقت مجھے پیسوں کی ضرورت تھی مجھے کمرے کی ضرورت تھی اب مجھے ضرورت نہیں ہے تو اس طرح جو ضرورت آپ کو پاسٹ میں تھی جو چیز آپ کو پاسٹ میں چاہیے تھی اس کی مطلب آپ کو نیٹ تھی اس طرح کی جملے اس جس کے بارے میں ہم جو جملے کریں گے وہ ہمارے پاس نیڈیڈ میں ہوں گے صحیح ہے اب نیڈیڈ میں بات کرتے ہیں اچھا جی فر ایکسیمپل اب یہاں پہ آپ کا سبجک جو بھی آ جائے I, he, she, it, you, they, singular, plural whatever آپ کا سبجک ہو سب کے ساتھ آپ میں لگانا ہے نیڈیڈ سب کے ساتھ نیڈیڈ لگاؤگی اس کی بات آپ لگاؤگی نام صحیح جیسے پر ایکسیمپل مجھے تمہاری ضرورت تھی I needed you اسے کمرے کی ضرورت تھی He needed a room لڑکوں کو پیسوں کی ضرورت تھی Boys needed money ہمیں ایک اچھے سی کتھی کی ضرورت تھی We needed a good dog We needed a good dog ہمیں ایک بہت بڑے گھر کی ضرورت تھی We needed a gigantic house We needed a gigantic house So, ایک بہت بہت بڑے گھر کی ضرورت تھی اس طرح کی جملیاں بنا سکتے ہو اب آپ نے اس کو negative کرنا ہے تو کیا کروگے negative کرنے کیلئے آپ نے زیادہ کچھ نہیں کرنا No, not that much صحیح ہے یہ سیمپل سی بات ہے چھوڑا سا کام کرنا ہے آپ نے یہاں پہ اضاف کرنا ہے did not کا صحیح آپ نے لگانا ہے did not اب did not لگاؤ گے اس کی بات آپ کا سیمپل ہے یہ سیکنڈ فرم ہے تو جب سیکنڈ فرم لگ گیا تو آر ایڈ یا پہ یہاں پہ فرس فرم ہی لگی گیا صحیح ہے تو اب یہاں پہ need لگاؤ گے helping work جیسے پاس انڈیفرینٹ میں ہم کرتے جب سیکنڈ فرم مطلب need did not لگتا ہے تو اس کی بات ہم ورک پاس ہم لگاتے اب یہاں بھی ہم نے ویسا ہی کرنا ہے did آپ نے لگا لیا یہاں بھی needed سے directly need بن جائے گا جیسے for example تمہیں میری ضرورت نہیں تھی you did not need me مجھے تمہاری ضرورت نہیں تھی I did not need you اسے مشوری کی ضرورت نہیں تھی he did not need suggestion اسے کام کی ضرورت for example اس طرح کی جو میں ہم کہہ سکتے ہیں اب اس کو آپ سوالیاں کرو گے تو سیمپل سی باتیں did کو آپ لے جاؤ وہاں start میں باقی same structure رکھ لو جیسے کیا تمہیں میری ضرورت تھی did you need me کیا تمہیں کامنے کی ضرورت تھی did you need a room کیا اسے نوکری کی ضرورت تھی did he need a job did he need a job صحیح اب negative انٹراؤگری ہوگا کیا تمہیں میری ضرورت نہیں تھی کیا اسے کامنے کی ضرورت نہیں تھی کیا لڑکوں کو سبہ کی ضرورت نہیں تھی کیا انہیں پہلی پسند کی ضرورت نہیں کیا ہمیں پیسے کی ضرورت نہیں تھی کیا تمہیں داخل کی ضرورت نہیں اب جتنی بھی جملے آپ بنانا چاہو آپ بنا سکتے ہو like did you not need me did you not need a teacher did he not need for example a big house or did she not need a computer so اس طرح کی جملے آپ کیا سکتے ہو تو گیس that was all about needed in past that is a past form of need or need صحیح so if you think that today's video was really helpful and beneficial for you guys and you took a lot of bonus from that so ابھی میں کہہ رہا ہوں کہ don't forget to subscribe my channel otherwise video دیکھنے سے پہلے بالکل نہیں کرنا سہیے so now if you think that today's video was really beneficial for you guys subscribe my channel i'll see you in my next video thank you so much have a good day stay fast